ایک بار اپنے آس پاس دیکھو لائف ہر طرف موجود ہے جہاں ہر چیز زندہ ہے ہم زندہ ہیں ایک سوال جو ہمارے مند میں ہمیشہ آتا ہے ہم یا کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں چاہے انسان ہو یا جانور ہم اسپیس میں ٹریول کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو اس ارد پر موجود باقی اسپیسیز نہیں کر سکتی اور یہ سب کچھ پاسیبل ہو پایا ہے ہمارے کامپلیکس برین کی وجہ سے اس سکسٹی ملین نیوران سے بنے کامپلیکس دماغ کو آج تک ہمارے سائنٹسٹ پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں لیکن ہم انسان اور باقی اسپیسیز بھی اسی ریولیوشنری پروسس کا حصہ تھے تو پھر کیوں پورے پلینٹ پر 8.7 ملین اسپیسیز میں سے صرف ایک اسپیسیز ایسی ہے جو مسکل سے مسکل ٹاسک کو بھی اپنے طریقے سے کر سکتی ہے آخر یہ کیسے پاسیبل ہے ہمارے مند میں بہت سارے سوال ہیں آخر ہم کیسے پاسیبل ہیں کیا کچھ نہیں سے وہ بن سکتا ہے جو آج ہے یا یہ سچ ہے کہ ہمیں الگ سے بنایا گیا ہے اور اس پورے یونیورس کو بنایا ابھی دنیا میں کئی سارے ریولیوشن ہیں جو الگ الگ پاسیبلٹیز کو بتاتے ہیں ان ریولیوشن کے انصار لائف الگ الگ طریقوں سے اسٹارٹ ہوئی کن ان زیادہ تر ریولیوشن میں ایک سیمیلارٹی ہے لیکن اگر ہم لائف کو سائنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہماری بوڈی ایک ہیوز کیمیکل کا پیکٹ ہے لیکن یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ سائنس کے انصار لائف کی سروعات کب اور کیسے ہوئی لائف کی سروعات ہونے کے لیے 4 بلین یارز پہلے ہماری ارث پر کنڈیشن بلکل پرفیکٹ تھی سن سے ہماری ارث بلکل رائٹ ڈسٹنس پر تھی نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی یہاں پر سب کچھ ایک رائٹ ایماؤنٹ میں تھا اور لائف کے یہاں پر ہونے کے لیے وہ انگریڈینٹس بھی موجود تھے جس میں سے پہلا ہے اینرڈی یعنی سن لائٹ اور جیو تھرمل ہیٹ ہماری ارث کی سن سے دوری بلکل صحیح ہونے کی وجہ سے یہاں سن لائٹ بلکل رائٹ ایماؤنٹ میں پہنچتی تھی جو کی ضروری تھی سیکنڈ چیز جو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے وہ ہے ہیوی ایلیمنٹس جیسے آکسیزن کاربن اور سلفر جو ہماری ارث پر موجود تھا اور اس کے بعد جو ہمیں چاہیے وہ تھا لکوڈ وارٹر لیکن کیوں اگر ہم گیس کو دیکھیں تو یہاں پر ایٹمز بہت تیجی سے موو کرتے ہیں اسی لئے ایٹمز ایک دوسرے کو ہٹ نہیں کر پاتے اور یہی سولیڈز میں ایٹم ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور وہ موو نہیں کر سکتے اور یہی لکوڈ میں یہ فریلی موو کرتے ہیں آپس میں جڑتے ہیں اور مولیکیولز فارم ہوتا ہے اسی لئے لائف کے لئے لکوڈ وارٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں سمدر کے نیچے دھرتی کے کریک سے نکلتی ہوئی جیو تھرمل ہیٹ سے پانی کے اندر ایک کمال کی کیمیسٹری شروع ہوئی اور یہاں پہلا سنگل سل فارم ہوا لیکن لائف کا مین فارم ابھی بھی انمون ہے کوئی نہیں جانتا کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں اگزیکٹ وہ کیا کیمیکل کی کمپوزیسن تھی جس کی وجہ سے سنگل سل فارم ہوا اس سنگل سل کے بعد اردھ پر لائف کی جرنی شروع ہوئی اب یہاں اردھ پر لائف لگوہ ہر کنڈیشن میں رہنے کے لئے ایڈاپٹ ہو چکی ہے گرم لاوہ انٹارکٹکا کی جمع دینے والی تھنڈ میں اور ڈیپ اوسن کے کرس کر دینے والے وارٹر میں لائف اردھ پر ہر کنڈیشن میں رہنے کے لئے ایڈاپٹ ہو چکی ہے ہمارے پلینٹ کے باہر کسی بھی پلینٹ پر ملا ایک بیکٹیریا بھی اس بات کو پروف کر دے گی کہ لائف سائیکلز کسی بھی پلینٹ پر ہو سکتا ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی میں ہی 50 بلینز ارث جیسے پلینٹ موجود ہیں مطلب ہماری گیلیکسی میں ہی 50 بلینز انیدر لائف فارم کے ہونے کی اور اس پورے یونیورس میں لائف کی پاسیبلٹی کے ہونے کا نمبر انبیلیویبل ہے آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اسپیس میں بڑے بڑے وارٹر کے کلاوڈز ہیں اور ارث پر لائف کو پاسیبل بنانے کے لیے جو بھی ایلیمنٹس ضروری تھے وہ اسپیس میں یا انیدر پلینٹ پر موجود ہیں اور جیسی کنڈیسنز ارث پر تھی ویسی کنڈیسنز وہاں پر بھی ہیں آج ہم ایسے کئی پلینٹس کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے سن سے رائٹ ڈیسٹنس پر موجود ہیں جہاں وارٹر لکویٹ فارم میں ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ایسے بلینٹس آف اور پلینٹس ہیں اور ارث پر لائف کی شروعات لگوہ 4 بلین یئرز پہلے ہوئی تھی اور آج ہم اتنے ڈبلپ ہو چکے ہیں کہ سپیس میں لائف کو فائنڈ کرنے کی کیوریاسٹی بلین یئرز اولڈ ہے اور ارث پر لائف 4 بلین یئرز پہلے شروع ہوئی تو اس سے پہلے ایسے اور بھی پلینٹ ہوگی جہاں پر لائف فارم ہو چکی ہوگی کیونکہ جو ایلیمنٹس چاہیئے تھی لائف کو فارم ہونے کے لیے وہ بگ بینگ کے بعد جو فرسٹ جنیریشن بھی بیونڈ ہوں گی اور اتنی ریسرچ کے بعد بھی ہمیں آج تک کوئی بھی ڈیفرنٹ لائف دیکھنے کو نہیں ملے نہ کوئی سگنل نہ کوئی سائن کچھ بھی نہیں کہیں ایسا تو نہیں اس پورے یونیورس میں ارث ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جہاں پر لائف ہے باقی سب کچھ ایک گریٹ سائلنس ہے ویسے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس پیس میں کوئی لائف نہیں ہے کیونکہ ہوں سکتا ہے ہماری ٹیکنولوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے جس سے ہم کسی کو کونٹیٹ کر پائیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ ہمارا بھیجا گئے ریڈیو سگنل سمجھ پائیں یہاں ایک نہیں بہت ساری possibilities ہیں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڈیو جیسی ٹیکنولوجی کا use ہی نہیں کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ان کے سوچنے اور سمجھنے کا تاریقہ ہی ہی ہے ہر وہ possible alternative کو دیکھ نہ ہو گا کہ آخر aliens کس طرح کی technology کا use کر سکتے ہیں اس پیس میں communicate کرنے کے لئے اور ایک galactic civilization دیکھنے میں کیسی ہوگی آگے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو ملتے ہیں next episode میں تب تک کے بائی 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 بائی